نمازری یہ تو شکر ہے کہ ہمارے فقہان اعلان پر حامل کرے ہیں دلتالقارے ایک الگ باب لکھا کہ تاری جو جی چاہے پڑے نہ جس طرح کا جی چاہے پڑے صرف ایسا نہ کرے کہ زیر زبر وہ بدل دے کوئی حرم سب کی نمازیں درستہ ہیں زواد زواد سے بھی کچھ نہیں بنتا وہ نیک لوگ سے جانتے ہیں کہ ساری عمد کو تنگ کرنا کیوں پریشانی میں ڈالنا بچوں کو ویسے شورو سے سکھا سکتے ہیں ہاں سکھا ہے سکھا لفظ کو آپ صحیح ان کا کریں گے نا لفظ تو بلکل صحیح کرنا کریں گے کس طریقے سے پڑا جاتا ہے اور کون سا لفظ کہاں سے نکلتا ہے لیکن بہت زیادہ زور نہیں دیں گے کہ بچہ زیچ ہو جائے اور اس کام کو چھوڑ دیں ایسا نہ ہو جو بھاگی ہے کہ یہ تو درست ہونے سے رہا میں چھوڑی جیسے کئی طالبی رمات یہ بہت شکریہ بہنا آپ کے قول میں ان کو تاہر صاحب نہیں سناتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ جو صرف نا بہنا اور اس میں بھی صرف میں تعلیلات کہ یہ پہلے یہ تھا یہ بدل گیا کیوں بدل گیا کہ اس سے تنگ آ کر لوگ دعا یدوب دے نتھے آسان ہاروان دے دکھے چھوڑ کر باگ گر دعا کر دمیدارہ شروع کر دیا کہ یہ تو صرف آنے سے رہی بسیدی سی بات ہے بہرم لوگ آسانی کے لیے کوویلہ کونہ نے تیلا پڑا یہ پہلے کیوں زیر چلی گے یہ کیوں ہو گیا اسلام علیکم مولانا آپ دعوت کے حوالے سے بات کر رہے تھے بلکل طاہر صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم اللہمہ البانی رحمت اللہ علیہ بار بار کہتے تھے کہ نوجوانوں خدا کر یہ میری بات مان لو جہاد پیدے اپنے پر علم اپنا درست کرو اسلام علیکم مولانا آپ دعوت صاحب علیکم مولانا آپ دفتر کو لوں یہ جہاں ہار چالے اچھا اچھا جہاں پوچھنا ہے اے بھائی ساڑے مولی صاحب شاید نماز پڑا رہے ہیں ساڑے مولی صاحب جی جی انہ نے صورت جہا جانا سر اللہ پڑی ہے جی جی مولی صاحب اندر وچو پر چھوڑ کے ود لفظ چھوڑ کے ود پیچھو لیا کے نار ملا لے دے جی 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 اسے ایک لفظ بول گا ہے لیکن کسی نے پیچھے لکمہ نہیں دیتا جی جی جو نماز پر بیٹھے سا رہے گئے یہ ایک لفظ رہے گئے لفظ رہے گئے کارلوں سا رہے چکی دکال کوئی نا لیکن اس سجدہ صاحب آدھی کوئی نا تو انہوں کی کیفیتیں اس نماز دی یونی صاحب کیا پڑا انہوں نے بتا ہے رضا جہا صلی اللہ پر مول فتو وارہ ایک لفظ رہے گئے پیچھے لفظ رہے گئے کون سا تھا کوئی بات نہیں سجدہ صاحب اس سے لازم آتا کچھ بھی نہیں ہوتا نماز ضرورت ہے دوسری سے پوچھ رہا ہے بھئی تکبیر ہوں دی ہے ہیالالسلات ہیالالفلا ذرا روپے نا رسول کریم علیہ السلام خود نماز پر آ رہے تھے تو ایک آئیت ہی توری چھوٹ گئے اور نماز کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یہ صاحب رہ گئی فرمایا یہ ہے تو میں معلومتہ میں چھوڑ گیا فرمایا ہاں اللہ کے رسول چھوڑ گیا تو کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کہ آپ لبی ہیں شاید اللہ کی طرف سے حکم آگیا اس کو حضر کر دیا گیا میں بیرد نہیں کرتا کہا آپ نے فرمایا نہیں میں بھی ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو بھول لے ہوں تو بتا دیا گیا مگر نماز نہیں دوبارہ پڑھی نہ کوئی کا سجدہ چاہ آپ دیکھیں کہ صرف امام ابو نیفہ رحم طلالہ ان کے چام ساتھ سی ہیں جو کہتے ہیں کہ الحمد کے بعد کچھ پڑھنا چاہیے نماز میں ورنہ باقی امام تو کہتے ہیں فاتحہ پڑھ کر اگر جان بھول کر بھی آگے رفوع کرتا چلا جائے کوئی نہ آگے پڑھے نماز اس کی درست ہے صرف فاتحہ ہونی چاہیے آگے پڑھنا صرف ایک سنت ہے اچھا ہے کہ کچھ تلاوت کر لے ورنہ وہ کہتے ہیں نہیں پڑھا اس نے نہ کوئی سجدہ صاحب نہ کوئی گناہ یہ جو تکبیر میں ہوتی ہے اللہ فاللہ صلاحہ حیاء علیہ السلام حیاء علیہ السلام وہ پوچھتے ہیں یہ تو جنہوں صاحب ایسے اگر کوئی ملا کر پڑھے جیسے کئی لوگ پڑھتے ہیں حیاء علیہ السلام حیاء علیہ السلام قد قامت السلام قد قامت السلام پہلا تو جو ہے پھر وہ ظاہر بات ہے کہ وہ صلاحہ سے ہی پڑھا جائے گا اور اگر صلاحہ تو پڑھا جائے گا اور اب دوسرا جائے وہاں چونکہ سٹاپ کرتے ہیں وہاں تو ضروری ہے جو ہے بند ہے جی صلاح ٹھیک ہے جی یہاں بہت بہت شکریہ خوش مانا میں کوئی فرق نہیں آتا مانا ایک ہی جی اسلام علیکم پاہلوش نام جی ملیٹ ٹاؤن سے مولانا صاحب میرا سوال ہے یہ کہ میں کافی عرصہ پہلے فرکٹری میں کام کرتا رہوں ابھی پانچ چھ مہینے ہو گئے میں بیروزگار ہوں کوئی وظیفہ وغیرہ نماز پڑھتے ہیں آپ جی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ سے دعا کریں اور یہ یا مغنی شروع کریں میرے بھائی جی کتنے دفعہ کب گیارہ سو مرتبہ دین اور رات میں جب بھی کی چاہے آپ پڑھ لیں اول آخر دروشی پڑھیں اور گیارہ سو مرتبہ یا مغنی یا مغنی یا مغنی 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 انشاءاللہ اللہ تعالی غنی کر دے نیربانی فرمائے تو پہلے اپنی فکر تو سارے ہم کریں دوسری دنیا کے پیچھے پڑھنے سے پہلے اپنا علم درست کریں صحیح کتاب سنو عمال اپنے ٹھیک کریں اور میں ملک کی حکومت تو اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی بہن وہ ایک بات پچھنی تھی کہ کوئی بچی کے میاں باہر گئی ہوئے تو اس کے بھائی نہیں اس کے کپڑے کوئی پہن لیے چوری سے نکال کر تو وہ پھر ویسے ہی مظہر وہ بہن چاہ رہی ہے کہ میں کیا کروں کوئی اس بارے میں ہے کہ اگر میری زندگی بچے نہ جائیں مطلب وہ مجھے طلاق نہ جائے کہ اس بات کا پتہ چلے تو سے باہر کون گیا ہوا ہے میاں باہر گیا ہوئے ہیں تو باجی ادھر ہیں تو کپڑوں کا کیا معاملہ ہے کپڑے کسی اس کے بھائی نے پہن لی وہ بچی اس کے بھائی نہیں پہن لی یعنی اس کے کپڑے جو باہر گیا ہوا ہاں جی گر پہ اس نے بڑے تھے نا وہ مرا کرنے گئی تھی تو پیچھے اس نے پہن لی کپڑے بغیر پوچھے استعمال کر لی ہاں جی وہ بھی گئی تھی مرا کرنے مجھے ٹھیک ہے وہ بہن گئی مرا کرنے چاہ رہی ہے کہ میں کیا کروں میاں میرا آنے والا ہے تو دیکھے کہ کپڑے پہنے ہوئے خراب بھی ہوگیا ایک تو وہ نشان وغیرہ لگ گیا یا کسی خراب ہوگی خراب ہوگا یا اگر وہ چاہ رہی کہ میرا بندے کو پتا لگا تو وہ مجھے تلاف پہ نہ آج تو پردہ ہوگیا جھوٹ تو آپ بول سکتی اس معاملے میں کہ نہیں مسئلہ تکی دنہ پر پوچھ رہی ہے کہ میں اس حوالے سے کوئی جھوٹ بول سکتی جھوٹ آپ بول سکتی جھوٹ کی کوئی بات نہیں جھوٹ سا گزارہ ہوتا نم تو یہ جھوٹ کسی کو نقصان پڑھانے کے لئے حالات کو درست رکھنے کے لئے اپنے گھر میں سورا کے لئے آپ بولیں کوئی ڈر نہیں باقی اس بھائی کو سمجھائیں کہ کیوں اس کپڑے نکالے اور چون پہنے اس کو سمجھائے سے کوئی بول نہیں رہا اور اس کا کیا حل کریں اس کو کیا گئیں نہیں اس کو بھرہ برانو نے کہ چلو غلطی ہوگی پہن لی اس نے اس کے پاس اپنے کپڑے نہیں تھے بس کچھ ایسی مسئلہ تھا تھا اللہ رہا اگر وہ غریب بیٹھا نہیں تو آپ خان کو بھی سمجھائے اور آپ بھی کریں اس بھائی کی بھی کچھ ملت کریں جو بیچارہ آیا تھا اس کو کپڑے کی نصیب نہیں آپ کو بھی خبر لینی کریں آپ کو ماشاء اللہ عمرہ بھی نصیب گوا اچھے بڑے ہیں آپ لوگ آئی اس کپڑے بھری حرز میں ہوگی یہ بھی دوری بات مجھے نہیں وہ اس کی بچی کی بات کری عمرہ کرنے کی نہیں کوئی بچی 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 اس کو بھائی خبر لیا کریں اس کی ملد کریں کوئی بھائی کا بھائی بنتا ہے بڑے کھے بھی کشست کے پاس کشست نے بتائی بھی کھے تھوڑا بات اس میں سمجھوتا ہو سکتا ہے بڑے خراب ہو گئے پینسل کلم پڑھا تھا اس کا نشان لگ گیا خوان کو کر بانا راضی کر لے کوئی ہر نہیں تین موقع پر اللہ کے رسول نے صاحب فرما کہ یہاں جھوٹ جھوٹ ہوتا بلکل نیکی خان جی میں صلاح رکھنے کے لیے جنگ میں دشمن کو غلط اطلاع دینے کے لیے اور دو بھائی لگ پڑے ان میں صلاح کرانے کی اپنی طرح باتیں بنا قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں کہتا ہر بندہ یہی ہے کہ اتیو اللہ و آتیو رسول یعنی میں قرآن و سنت کی دعوت دے رہا ہوں لیکن در پردہ قرآن و سنت کے اندر اس کے اپنے مسالک اس کی اپنی ترجیحات اور اپنی توجہات ہیں تو اس حوالے سے میں ایک بات بتاتا ہزاروں کی تعداد کے اندر اور کئی ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ کتاب چھپ چکی ہے وحدت امت اس کا عنوان ہے آپ پڑھیں گے دیکھیں کہ تمام مقاطع بفکر کے مسلمان مولانا ان سب کو مسلمان سمجھتے اور ہر وہ طریقہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے کے لیے ایک مسلمان اپنا سکتا ہے اور مولانا دلائل سے یہ واد ثابت کرتے ہیں